بندہ جو دس سال آتا ہے میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں وہ تو چکے چلا گیا اب میں اس وقت میرا بولنہ نہیں بنتا تھا ترناک ایف ای آر ہوئی کہ دہشت گردی لگ گئی اور اٹھا آگے جائیں اس میں ملامت ضروری ہے تو دنیاوی معاملات کے لیے ہی زیادہ تر اگر آپ اس کو چاننی سے چاننے نا ایک پرسنٹ بھی نہیں ملیں گے خالد علی خالد علی خالد علی جی 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 فرمائے حکم آپ نے تو چلیں آپ کے اس کو جتنا جو کہنا تھا وہ ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی آپ کی بات کو ہی وہ جو جب صورت فاتح کی یا قرآن مجید کی بات کی تھی تو آپ کی بات کو کہا تھا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرکانے وہ اس سے دوری جو ہے یہی مسئلہ ہے اب یہ ایک بندہ جو دس سال آتا ہے میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں وہ تو چکے چلا گیا اب اس وقت میرا بولنہ نہیں بنتا تھا شایئے وہ آپ کا اور ان کا مسئلہ تھا آپ سگ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو بندہ یہاں سے جانا چاہے اس طرح کر کے نہ جائے آرام سے چلا جائے اور جس کو دس سال میں نہیں ملانا تو شاید کبھی نہ مل سکے میں جاؤٹ شاید کو سنا تو سنتے ہی میرے جو میری جو اپنی ذاتی فیلنگ سی میں نے کہا یہ سچ ہے اس کو اب میں اس تلاش میں تھا کہ میں پہنچوں کس طرح پھر میری ملاقات ہوگی میں یہاں تھا کہا گیا یہاں جو بھی ہے وہ میں شاید قسم بھی کھا لوں تو یقین کرنے والے یقین کریں گے جس کا دل مطمن نہیں ہوگا وہ نہیں یقین کرے گا یہاں سب کچھ حق اور سچ ہے اگر یہاں سے بھی کوئی خالیہ جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنی مرضی سے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ابھی شاید ڈھائی تین مہینے ہوئے ہیں اور میں نے یہاں پہ جو مجھے ملا ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا میں شاید پہلے بھی چوپی رہتا لیکن مجھے مجھے نا اس کے ایکٹ نے جو ہے نا مجبور کی ہے کہ میں بولوں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دن ڈاٹ سب نہیں آئے تھے میں نے کہا تھا خدا رہا جو جہاں بیٹھے نا ہم ان کی اتنی عزت کریں اور اتنا محبت دیں اور ان سے سیکھیں کہ اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیں مجھ میں کمی ہے تو میں ان کو بلیم نہیں دے سکتا کہ میں دس سال آ رہا تھا نفس مطمئنہ کی بات کرتے ہیں تو نفس مطمئنہ کے لوگ ڈھون رہے ہیں کہ جی وہ لوگ کون سے ہیں سور فاتحہ میں نماز میں پہلے یہی سنا تھا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے جب ہم سرات اللہ زینا نام تعالیہم پڑھتے ہیں تو مجھے اس ترجمے کا پتہ ہے تو پھر میں لوگوں کی طرف دھیان کیوں نہ جائے میرا تو وہ کون سے لوگ ہیں کچھ مشکل ہے کچھ مشکل نہیں ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے اللہ نے ملنا ہوتا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ پہ ایک ایسی خطرناک فی آر ہوئی کہ دہشت گردی لگ گئی اور اٹھا آگے جھیل میں پھینک دیا تو میں جب وہاں پہنچا تو رات رو گیا میں نے کہا یادہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تو مجھ میں کیا گلتی تھی حالانکہ جب مجھے یہ احساس ہوا تو مجھ میں ایک ہزار سے بھی اوپر گلتیاں تھی اور گناہ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور وہاں سے جو سفر شروع ہوئے وہ مجھے یہاں تک لے کر آگیا اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آخری سٹیشن ہے اب میں جہاں پہنچ گیا ہوں نا اس سے آگے مجھے کہیں نہیں جانا مجھے الحمدللہ الحمدللہ میں نے ابھی کوئی بھی بات نہیں ایسی کی یہاں پہ اور صرف سنیں ان کے مدلے کے پاس نہ ہونے کے باوجود بھی سنتا ہوں گھر میں سنتا ہوں بیٹا ہے بیٹے کو سمجھاتا تھا ایک دن ان کی ہی ویڈیو سن رہا تھا تو اس نے کہا ببا مجھے بھی سنائے میں نے کہا یارا آجا تو میرے ساتھ سن لے تو وہ اس کا اپنا سفر ہے تو یہ جو کہنا چاہتا ہوں نقص ہم میں ہے اگر ہمیں وہ نہیں ملتا وہ دس دن میں نہیں ملتا دس سال میں نہیں ملتا تو نقص ہم میں ہے جو ادھر بیٹھے ہیں ان میں نہیں ہے تو خدا رہا یہ ایک ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس طرح سی بہت لگی معافی مانگ جاؤں گا خالے صاحب اچھے ہی آپ کی باتیں لیکن غصہ نہ کریں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ لائنیں جو ہے نا اس میں ملامت ضروری ہے ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ آپ کو اچھا نہیں لگا نہیں لگنا چاہیے لیکن یہ واقعات اکثر چلتے رہتے ہیں جہاں تک فیض کا تعلق ہے آج کل زیادہ تر جو اگر ظاہر میں جہاں بھی بیٹھے کہا ہے کہیں بھی تو دنیاوی معاملات کے لیے ہی زیادہ تر اگر آپ اس کو چاننی سے چاننے نا ایک پرشنٹ بھی نہیں ملیں گے اسی میں سے نکالنا پڑتا ہے انہیں آتے لوگ دنیا کی مطلب کے لیے ہیں اپنی تقریف کے لیے آتے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تقریف ہو گئی اس کے لیے آتے ہیں بزرگ دعا کرتے ہیں اور اسی سے چاننی مارتے ہیں وہاں سے کوئی پیس نکالتے ہیں جو اور لائن پہ چڑ جائے اب وہ بہلا معاملہ نہیں رہا کہ کچھ سارا ہی اللہ کے لیے آیا کہ جی مجھے اللہ کی راہ میں لے جائیں یا اللہ کو ملا دیں وہ بہلا معاملہ نہیں ہے اب سو میں سے میں مذہرت کے ساتھ ہی ہے کہ آج ہم صرف اللہ کی عرضہ کے لیے ملنے کے لیے آئے ہیں حضرت سلطان بہر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں عالم بھی نہیں ہوں میں دنیا دار آتمی ہوں تھوڑی سی جو محبت ہے بزرگوں کی وہ ملتی رہتی ہے کبھی بیٹھ جاتے ہیں جہاں بھی مکہ ملتا چلے جاتے ہیں حضرت سلطان بہر فرماتے ہیں کہ وہ مرشد ہی نہیں ہے جو ایک ہفتے میں بندے کو اللہ سے نہ ملا دے اور اگر نہ ملائے تو اس کی دو وجہ ہے یا مرشد کے پاس ہی کچھ نہیں ہے یا تمہارا نصیبہ وہاں نہیں ہے دونوں صورتوں میں وہاں ہی نہیں رکنا اگر مل گیا ٹھیک نہیں ملا تو چلے جائیں یا ہی سمجھ لیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے یا یہ سمجھ لیں کہ میرا نصیبہ یہاں پہ نہیں تھا اس لئے مجھے نہیں ملتا یہاں حصہ نہیں لیکن دوسری چیز وہاں بھی وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو حصہ لینا ہے تو پھر برطن صاف لے کے جاؤ ٹھیک ہے جی اپنے آپ برطن جہاں برطن جس برطن آپ نے وہ چیز لینی ہے عرشد سے لینی ہے بزرگوں سے لینی ہے برطن سے صاف لے کے جائے نا گندہ تو نہ لے کے جائے اور اس کی مثال ہے یہ کہ دودھ والا آتا ہے اگر ہم گندہ برطن اس کی دیکھچی جو ہے اس کے آگے کر دیں گے تو وہ خود ہی نہیں ڈالے گا آپ خود بے شک ہم اس کے آگے دیکھچی رکھ دیں کہ یہ دیکھچی گندی آپ ڈال دیں وہ کہہ گا جی یہ تو نور ہے نور گندی دیکھچی میں ڈالنا ہے تو وہ دودھ والا نور نہیں ڈالتا یہ نور کو ہی گندی برطن میں ڈالے گا کئی لوگوں کی طلب اتنی بڑی ہوتی ہے کہ دینے والا چھوٹا ہوتا ہے اس کی طلب بہت بڑی ہے پیارا بچہ ہے اللہ اس کو مزید کامیابیاں کامرانیاں خوشیاں دے وہ پہلے جب گیا تھا کہیں بعد میں بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اس نے اپنے موں سے یہ کہانی سنائی ہوئی پہلے تو یہاں سے جا کے وہ افغانستان کے جہاد میں برطی ہو گیا اس وقت یا جو بھی اس کا طالبان میں ہے انہوں نے اس کی جین شین اترو آ کے اس کو نمازیں پڑھوئیں مزید بردستی جن کے ساتھ بھی تھا وہاں بھی اسے کچھ باتوں پہ اتراز ہو گیا یا کچھ چیزیں ٹھیک نہ لگیں جن لوگوں کی اتھے چڑھا تھا وہاں سے بھاگ آیا پھر بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا تو شوکت خانوے سوگدلے کا شاید پینسر تھا وہ جواب دے دیا اس کے چھوٹے بھائی کا رشتہ دیکھنے کوئی لوگ گئے وہ خاتون بیوہ تھی آج کل نہیں آتی وہ وہ اپنی بیٹی کیلئے اس کے بیٹے کا اس کے بھائی کا چھوٹے بھائی کا رشتہ دیکھنے گئی انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم رشتے دیٹ بغیرہ رکھیں گے یا آئیں گے ہمارا بھائی زیادہ بیمار ہو گیا وہ بھائی گئی نہیں سی تو انہوں نے کہا جی کون بھائی ہے انہوں نے ان سے ملوایا کیا ہے یہ ہے انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم ابھی سورہ رحمان سنو دعا کرو اس نے پہلے ان سے دعا کر لی پھر انہوں نے کہنے لگا کہ یہ آپ کو کیا پتا ہے یہ مجھے زیادہ پتا ہے ڈاکٹر جعوید کا یہ وہ لیکن وہ خاتون انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی ایک بار ملی ہوں لیکن تمہیں تو شفاہ سے گرد ہونی چاہیے وہ سات دن روزانہ اس کو فون رشتے کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تو وہ سات دن روزانہ خود اس کو فون کرتی تھی اور اپنے فون سے فون کے اوپر اس کو سورہ رحمان سنو دیتی میں کہتی یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے جوان بچہ ہے بہرحال ڈاکٹرز نے اس کو کینسر تیر بتا دیا یا شفاہ ہو گئے پھر یہ یہاں آیا جس دن یہ یہاں آیا اس دن وہ میرے سے ایک قصہ بیان کر رہی تھی کہ ایک بچہ تھا اس کو میں سناتی تھی اور وہ اللہ کرے اس کو شفاہ ہو گئی ہے تو یہ اکدم پھر روسے میں کچھ بول کے گیا تو وہ انہوں نے ابھی سٹوری نہیں سنائی تھی تو وہ جب یہ اٹھے چلا گیا تو وہ کہتی یہ وہی بچہ ہے تو اس کو سنائی ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس آیا تو ابھی کیوں غصہ کھا گیا کچھ بات وہ جذباتی ہے اس کی جتنی سمجھ ہے وہ کرتے ہیں پھر واپس آگیا کچھ عرصے بعد اب پھر کسی بات پہ آپس میں بھی یہ سارے کر لیتے رہے اس کی تانگ کیسے لیتے ہیں